دعائے ظہورِ امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد یا قائمِ آل 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 محمد بحقی سیدت النساء العالمین اللہم صلح محمد وآل محمد نارائی تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرت شیفر محافظ نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت نارائی حیدری زندہ و سلامت رہا رہے حیدری یا علی علی علیہ السلام خلق گائنات تمام مؤمنین دا اس باق مقام تے تو رایا قبول مذہر فرمائے مالک تو اٹھا سارے اندھا آیا بزرگان دے پر خلوص صفے ماتم بچھایا میں حکیر دی نوکری میرے تو پہلے جترے پڑ گن بزرگ میرا مالک کو ندی پڑھائی ساڑے وقت دے مام اپنی بارگاہ سے عبادتن شمار فرمانا وستے رہنو بیڑے آباد رہنو گھر جتھان ذکر امام حسین علیہ السلام ہو جائے بزرگان دے ماری کرولا دا واسطہ جڑے جڑے مومنوں مومنات بیمار تخصیصنا حاضرین اس مجلس سے حکم دعا واسطے میرا بھائی بزوان بیمار ہے جناب شیخ صفدر صاحب انہ دی بیٹی بیمار ہے جڑے بابٹس نے ایک اللائٹ چلی گئی ہونا بھیج دیتی تاکہ ڈیسٹربنس نہ ہوئے اس پروگرام سے اور جناب ندیم عوان صاحب بیمار نے مالک انہوں نے شفای کامل عطا فرمان اور بزرگ انہ دی والدہ بیمار نے اور جتنے مومن بیمار ایک پردیس چنے امام حسین علیہ السلام دے پردیس کا ترنا واسطہ جناب سید آزر مرز شانکی صاحب اور ڈاکٹر سید قاسم رضا نقبی صاحب مالک صحت اکلی عطا فرمان تصور عباس صاحب بیمار اہلیہ بیمار جناب مظلوم کربلا دی بیماری دواستہ مالک شفای کامل عطا فرمان مالک جتنے مومنین اس پاک بارگا اجتشیف فرمان جنہیں بے اولاد ہیں ایک میری بہنٹ مستور ہے مالک اس نے جناب رسکر دے صدقے اور میرے بھائی جناب سید پشیر حسین مالک اور جتنے بے اولاد ہیں پاک سینڈ دے چھے بچڑے ہیں مالک بھائی آتی ہیں علامات میں کتر عطا فرمان میرے بھائی جناب جتنے تشیف فرمانے تھے نوجوان جنہیں بے روزگار نے صدقہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی بے گناہ کہے تھا میرے بھائی وسیم نے جناب حسد عباس صاحب نے اور جتنے بے روزگار مالک انہوں نے بہترین برسرے روزگار دا فرمانے تھے جنہیں امتحان دے چھے صدقہ امام صلی اللہ علیہ السلام نے امتحان دے میرے بھائی حماد عباس سید نایاب مہدی نے قرم عباس نے اور میرے بھائی تصور عباس نے مالک انہوں امام دے امتحانہ دست کے کامیابی تا فرمانے تھے تکلیق نہیں سمجھ دے سارے بندے ہم انہوں نے جڑے اس دارہ فانی تو منتقل ہو گئے نے علماء اکرام و ذاکرین اور توڑے سارے مرحومین جناب حسد بزرگ بھی دعا فرمارے صلی اللہ علیہ السلام اہین سیدہ انعام بیوی اور جناب سید باکر علی شاہ صاحب سید حدایت علی شاہ صاحب اور جناب سید عظر حسین نکوی صاحب مالک انہ دے درجات بلند فرمائے سید سرفرار حسین شاہ صاحب مالک انہ دے درجات بلند فرمائے انہوں نے سارے مرحومین مولا علی شہن شاہ دے کرپچ جگہ تا فرمائے جی بسم اللہ ضرور اور خصوص بالخصوص جناب حاجی محمد اکی لکوی صاحب اور انہ دے یہ بیمار نے دعا ملگو مالک پاک سینڈ صغرہ سلام علیہ بیماری دواستہ انہوں نے شفائی کاملہ دا فرمائے ہر مومن جڑے تھے تشریف فرمائے جی بہن بیمار نے مالک انہوں نے شفائی کاملہ دا فرمائے جتنے مومنین تشریف فرمائے ان مظلوم کربلا دے صدقے جتنے بیمار ہیں آمین سارے آکھوں تاکے توڑیوی اور جتنے تشریف فرمائے بزرگ انہ نے جتنے عزید و اقراب بیمار ہیں مالک مولا امام مسائن علیہ السلام دے پتر سونے جناب علی اکبر دواستہ مالک انہوں نے شفائی کاملہ دا فرمائے مالک جڑے ہاتھ دعا واستے اٹھیں صدقہ جناب غازی کے باغ دے ہاتھا تھا مالک کے سارے اتھوں جوڑی ہیں بھر کے جامن سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو مالک ہر مومن نو مر انتو پہلے مظلومے کربلا دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے ساڑی سارے دعاویں دے ایک دعا مالک ساڑے حقیقی وارث دا مولا جلزہ سردہ ایک سلوات محبت بھری سارے حضرات پڑھ دے بہت مہربانی بہت خوبصورت میرے تو پہلے جناب میجر صاحب بہت خوبصورت پڑھ گئے اور انہا یہ ثابت کیتا کہ وہ عباس نکنی صاحب دے بیٹے نے جس طرح انہا بیان کیتا جس طرح انہا پڑھیا جس طرح بزرگا بیان کیتا انہا دی کتاب چو میں تو انہا آج ہی کھو سلام شنا ہوں اجازت چاہوں گا اجازت سارے ہندی ایک محبت بھری سلوات سارے حضرات پڑھو علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا جرا علی والا وہ دی گل کر رہے ہیں جس نے نہیں سمجھا نہیں وہ بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا جسے بکشِ علی وہ دامن خالی ہو نہیں سکتا میرے آخر جو بیٹھے ہو مجلس امام حسین علیہ السلام دی عظمت و اندرسان کہ سب تو پہلے ایک آقا سجاد علیہ السلام دا ایک صحابی آئی اللہ ہم سولے علیہ محمد انوالی محمد اے آیا ایک کاغذ دے حج دے کیا دے مولا میں توڑے جد دے ہم جد دے بارے انہوں دے فضائل دے کسیدہ لکھی آئے اور مسائب لکھی آئے مولا کرسی دے بیٹھے ہیں میں قربان جمعہ عزت و عظمت تے جنا سنے ہیں ساڑے اپنے بابے دا ذکر شخص لکھ کے لئے آیا ہے کرسی تو اٹھ کے آپ زمین تے بیٹھ کے اس موقع ہے تو کرسی دے بیٹھ کے بارے ہاتھ جوڑ کے دے مولا تسا امام وقت دے میری جوڑت میں توڑے سامنے کرسی دے بیٹھا مولا دے کیا رہا ہے میں تیری نہیں اس نسبتی عزت کر رہے ہیں جڑا تُو لے کے توسی مجلسے ہو سائنے چاہ کے بیٹھے ہو میں نے داد نہ دیو نہ میرے نل بولو نہ میرے سلوات آخاں پڑھو یا نعرہ آخاں جواب دیو اے تُس ہی اپنے آستے کرنا ہے تُس ہی امام جناب سجاد دی سنت ادا کر دیو جڑیو سنت ادا کر دیو اوہ مجلس سے بولے ابھی کرو سلوات بھی پڑھیا کرو تے جتنا زیادہ ہوئے گریہ بھی کریا کرو نہ آوے تے پاک سینڈ کلو اپنے گناہوا دی مافی منگو کہ پاک سینڈ سانو معاف فرما جرے سادے گناہ ہیں میں دا سنیاں ہر بندے علی والے نے کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا جسے بخشِ علی وہ دامن خالی ہو نہیں سکتا اور حدیثِ مصطفیٰ ہے بے ججک کر دو بیان کیا علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے ہیں مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے سب ہی آسان ہو گئے مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی تھے امتحان سب ہی آسان ہو گئے چوتھی لائن تو آڑے کولو نہیں میں بزرگ جتنے تشریف فرمان ہونا کولو دعا لائنی ہے پوری توجہ کرنے جو بابا جان مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے سب ہی آسان ہو گئے کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے بسم اللہ اچھا جو دوبارہ پڑھ دیں گا آخری بندے نے بھی ہے تو بھی دوبارہ پڑھ دیں پڑھ دے امتحان جارے مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے سب ہی آسان ہو گئے اور کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے سلوات محبت بھری پڑھ دیں سارے پڑھ سلوات محبت بھری پڑھ دیں سلوات محبت بھری پڑھ دیں صرف ایک کتہ ہو اس دبت مکمل مجلس جیڑی غلطی ہوئی انشاءاللہ آج نہیں رہی عرچ والے اسے اگدہ کشا کہتے ہیں توڑی گل نہیں کر رہا توڑی دی میری سوچتی بھی نہیں ہے جیڑی گل کر لگا کے عرچ والے اسے اگدہ کشا کہتے ہیں پھر دفعہ سمات فرماؤ عرچ والے اسے اگدہ کشا کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں توجہو اہم کو اسے بشر کہنے سے پرہیز کرو کیوں جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں یا ایلی علیہ السلام آج غور مجھے بابا جان بغیر غلطی کی تھی ایک سلوات پڑھ دیں محبت بھری سارے حضر اپنی دعاوہ دی قبولیت واسطے اور اپنے سپورسوے واسطے تاکہ یہ بھی قبول ہوئے بابا جان بلند سلوات پڑھ دیں محبت بھری سارے آج غور مجھے بابا جان اعوذ باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام آمد سلام آمد سلام آمد سلام آمد محمد سلام آمد سلام آمد سلام آمد سلام آمد اللہ آقبات للمتقین و جنت للمومنین سلمان اللہ علیہ ممارلہ اللہ 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 اشرف الانبیاء والمرسلین اعرائی حدری اللہ اللہ یا علیہ السلام بہت میرے پانے دو شلام سے تائم بھی کافی ہو چکے کافی دیر دے بیٹھے سارے باہر کے لیے سن رہے ہو ہمارت بھی حضرات بھی پہنچ گئے ہائی جات میں سلام دے عظمت اگام حسین دے دو شہر سنا مجھے یہ سارے بندے تیت بھی تھے سارے حضرات باوازے بلند سرواد پڑھو ہاں جہاں میں بنت موس تفا کا نور این ایک ہے ہاں جہاں میں بنت موس تفا کا نور این ایک ہے نور رے این ایک ہے نبی علی و مجتبہ کہ دل کا چین ایک ہے جہاں میں بنت موس تفا کا نور این ایک ہے سلام موسیقی 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 بڑی میرے بانی توجہ کرنی ہے وہ جیس کے دم سے گلشنیں رسول میں بہار ہے موسیقی موسیقی جناب اباس نکوی صاحب دی اے ٹوڑے اٹک آلے آتے ہیں اے کیمل پر سعید آلے آتے ہیں اے انہاں میں ایسی حیثیت ایسی شخصیت کہ جناب جیسے موسیقی موسیقی میرزا کی میر صاحب جیڑے بندے گزر گئے ان اندھی شکل جے تو انہوں واپس ملے نے ان اندھی کتاب تو سم پڑھ کے دیکھ لو میں اس ممبر پاک تے کھڑا جھوٹ نہیں بولاں گا مولانوں مووی دخانا جے آدھی تو زیادہ کتاب دے لفظ میں نمی سمجھ نہیں آنے جے اتنی ہائی سکیل اور دو جے شیر پیش کرنا جانا پوری توجنال کی آخریاں وہ جیس کے دم سے گلشن رسول میں بہار ہے صحیف خدا کے رخ پہ آج بھی نکھار ہے صحیف اے خدا کے رخ پہ آج بھی بہار ہے وہ کبریاں کی ان جو من کا زیب بہار ہے آج 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 بہت محربانی بہت محربانی مالک کوڑا سایہ سلامتے ہو جاری بہت محربانی بہت محربانی نراز بہت محربانی نراز بہت محربانی نراز نہیں بیٹھے تجھے خوڑا خوڑا بولکے محربانی حوصلہ جوزہ آگیاستے کیا آخریاں وہ دوش مصطفی پہ بچ پنے میں جب سوار محربانی تو کھیل اس کشام ملے رضائے کردگار ہو محربانی 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 بسم اللہ محربانی بہت محربانی 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 رضائے کردگار ہو تو کھیل اس کا شامل رضائے کردگار ہو وہ بادشاہ مشرکین و مغربین جس شیئر آستے شروع کیتا ہے بابا جان مالک توڑا سایہ سلامتہ رکھے اے شیئر سننا ہے بارہ امام بہت خوبصورتی نال اس پورے شیئر چھے کبلہ صاحب نے اے دیچ اس طرح لے آئینے خوبصورتی تین لائن ایچ بارہ اماماں زکر کر لے جاتے ہیں یہاں کہ تین لائن ایچ پوری توجہ نال شیئر پڑھنا چاہنا نبی کے بعد اور بھی ہے بارہ نائب نبی اے پہلی لائنیں مادرچ چاہنا غلطہ سلتا ہے دو لائن ایچ بارہ اماماں زکر گیتا ہے پوری توجہ نال کی آخریاں نبی کے بعد اور دی ہے بارہ نائب نبی محمد میں ہے بہت علی بیل میں ہے گئی محمد میں ہے بہت علی بیل میں ہے گئی حضور دو حسن بھی ہے مگر حسین بھی ۔ جو براد پہ جو نے کہا شاہ جی جو نہیں پولے گا اس پر صقی حسین بہشاہ کی لانت ہوگی جو بولے گا سقی حسین کے صدقے میں سلخی مراد پہے گا دارائے کیا ہے میں سر میری نوکری ھائیے میں دوبارہ پڑھا دیا سر میں دوبارہ 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 پڑھ دینا آخری جڑے دیو بہت میں مہربانی ہے بابا جان مالک کوٹس آیا اسلام کی رکھتے ہیں جتنے بھوڑرک نوجوان ہیں سارے اندھی تبیتے دوبارہ پڑھ دیا بہت مہربانی بہت مہربانی توجہ کرنی ہے نبی کے بعد اور بھی ہے بارنائے بے نبی محمد میں ہے بہت علی بھی علم میں ہے کئی محمد میں ہے بہت علی بھی علم میں ہے کئی حضور دو حسن بھی ہے مگر حسین پیشت ہے جیو بہت 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 حیلی حیلی مولی نوپا حیلی حیلی جیو سالے حلالی بولو حیلی جا بات ہے میں بابا جن میں انکر ہمیں دوبارہ پڑھا ایک سلوات پڑھ دے محبت بھری سارے حضرات جرا حکم کیتا ہے شیر دا اور شیر پڑھنا چاہنا میرے غریب و بے وطن مرے غریب و بے وطن مرے غریب و بے وطن مرے غریب و بے وطن ہے پیردہ ہسین Phrima بہن کے لب پہ بہن ایک ہے کے لب پہ بہن ایک ہے ڈھل رات گئی ہر سمپوں بچی جتنا کوشش کرو جتنا پرچھا دے سکتے دیکھو اگلے سال کوئی ہوئے نہ ہوئے ڈھل رات تکیئی ہر سمپوں بچڑی او میڈیدھی ماسوم سکینہ ایک لازے دا مہمان بیٹھائے ہی حاضر پیودا سینہ او ایک لازے دا مہمان بیٹھائے ہی حاضر مہمان بیٹھائے ہی حاضر مہمان بیٹھائے ہی حاضر مہمان بیٹھائے ہی حاضر دیسی جھڑ کا شمر او میڈیدھی بیوار سومنے جنامولا اے گالہ کیے بہندی بہندی سینڈ دوزانوں انتے زمین تے بیٹھئے بابا جان دل دو کے تمام کر دینا ہمیں بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سینڈوں کیا دیئے بابا میں کو دورا دی کوئی فکر نہیں اوپیا بے شک شمر لہاسی میں کوئے ڈس بابا جڈا دل لے سن میں ڈھاکن تھائی چاچا اوہ جیڑا میری پھوپیا میں بردہ زامن بن گیا ہے امام حسین علیہ السلام آواز دے کیا کیا اکبر لازا واللہ عزم جی بابا حکم اکبر میری بہنہ نہ دلے کہ تم ازان دے اکبر ازان دے قدمہ تے ہاتھ لکے ازم آبا تو آڑی بہنہ نے سنا دینا میری سننا لیتے مدینے سکھتی تا دیئے امام دیکھ کے فرمایا میرا بجلہ پریشان نہ ہو تیری بہن تیری آدان عزم مدینے سوچیاں جنابے لیکھ برائیں امام نے ایک پک چاہیے دیکھ کے آدان بسم اللہ الرحمن الرحیم والا نبلوان نکون بے شایئے من الخوف والجوئے پڑھ دے گھین سورتا آخر چھ آندھن کالو انہ للا وا انہ اللہ راجہون پڑھ دے چووا جائیے میرا بچڑا جیندے دیتا تلہنک بلائی میں نے مولا واں دے گیا کیا گھلکیڑی آدھن شاہ فرمایا میڈا سونا بچڑا وہ زراؤریا پتر جہانے پی رات ڈامی دی ڈال دی بھئیے اٹھی دے اکبر آجانے جنابیل اکبر کو دستہ دانتے آئے تکبیرہ تلہرام پڑھے آئے کابے دے پاسمو گھر گھر اللہ ہو اکبر جی میں جو مدینے سنتی پہی آئی مانو ہلا کیا دی اممہ جا گیا میرا بیر والا آئے اوہ مان جا گیا میرا بیر نے والا یاد رکھی آئے جنابیل اکبر آکے آشادو انلہ الہ الا اللہ دیکھ کیا دیئے دادا یلی دیکھ میرا بیرا لادی گمائیاں پہ اٹھے دائے جنابیل اکبر آکے آشادو انلہ محمد رسول اللہ رو بھی پئیے پٹ کے آدھیے لگ دائے میرا بیرا تس آئے امام حسین دے کوئی کم نہ دے بڑھا جتنا ہو سگی پرسہ دیو امراول کیس دی دھی سے آنی ہوگی ایران دے بادشا دی دھی سے آنی ہوگی خط حسین دا چاکے امراول کیس بی بی دے کو لائے دے کیا دے تیری دھی دی رشتے واسطے کون ہے اندے شہن شاہن دے بھروخت آئے تیری کیا مرضی ہے اس مستور دا پڑھنا چانا جس علی اکبر نو بھرا آکھے علی اکبر جس نو بھین آکھے بی بی دے کیا دی جا دھی کو لائے دھی دے کول آیا ہے یہ فکرہ سینڈ دے دا ہنے مبارک تو نکلا ہوئے میں اپنی ماما بہنہ تک پوچھانا چانا جڑاکیاں دھی دے کول آیا ہے رات دا بھیل آئے دھی دے سامنے آئے دیکھنا کیا بچڑا تیرے رشتے واسطے حسین ابن علی دی شادی دا خطا ہے یہ تیری کیا مرضی ہے رومن لگی ہے سینڈ کیوں بچڑا بابا جان شریف خان دانا دیا نیک دھیانوں اپنے رشتے واسطے والدین انتخاب سے دخل دے لڑنی ہوتی ہے جڑے لفظ سنکے روم دے چھوڑا بارات لائے کے آئے دن مقرر ہو گیا بارات لائے کے آئے میرے مولا ادائے رسو ماد دے بال بھیرامہ نپ کے پیو نپ کے ڈولی جی بٹھایا ہے اُتھوں کا ہار اگا ودن ڈولی چاون واسطے ایتھوں آجائیے خبردار ڈولی نے کوئی ہاتھ نہ لاوے کیوں جب تک یہ توڑے گھر آئی یہ توڑی دھی ہے یہ انہیں بنو حاصل دی غیرہ بن گئی ہے سینڈ سنیا اندر فکرہ آواز دیکھیا کھا کنیز نے بلائیا ہے کس آکے ہے پتہ کرن گئی ہے والا آئیے حج جوڑ کیا دیئے سینڈ توڑے سرتاج دا چھوٹا پھر آئے اندہ نام عباس ہے ہمیں وفات حکربان سینڈ کہ جا جدی اس کو سٹھا آئیں جناب غازی باجرے غازی باجرے 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 باجرہ بیٹھے جنہیں نوکر بیٹھے ہیں مولا غازی دے باہر آئیں دو زانوات بار بیہ کے سلام بیتا ہے بار بیٹھے تا دھکا سر ہو گیا ہے سینہ آواز ایک آکھا ہے فکرات اے ہیں آکھا میرے سرداج جا چھوٹا بھراتوں میں ہاتھ جوڑ گیا دن جی مخدومہ تو اڑے سرداج جا نوکر میں سینہ آکھا ہے جی راتوں میں نے عزاز دیتا ہے نا اتھا ہی چال اس کنیزہ آزاد کر دو کر دیتی ہیں وقتاں فوقتاں کنیزہ آزاد کر دے رہے آخری کنیز رہ گی جیدہ نام شیرین آئی شیرین علی اکبر کو بھرات سٹ دیے علی اکبر شیرین کو بہن آدھائی ایک دن مولا دیکھ کے فرمایا رباب جیدی تیری کنیز ہے نا شیرین یہ میں نبون چنگ لگی دیے کیوں ہی تا بڑی کم زبان ہے دوسرا بڑی عبادت گزارے تیسرا میری صغرہ بھی بڑی خدمت کرنے گی سینہ نے گول پھول آیا جوڑا بدلا کے حسین علیہ السلام سڑایا آج جوڑ گیا کہ مولا تو ساندھے ہو نا ایک کنیز شیرین تو انہوں نے بہن چنگی لگ دیے میں آج انہوں نے آزاد کرنے ہی میں تو آڑے پیس کرنے ہی مولا دیکھا تو آزاد کی تیئے صرف تحت رکھا کہ آج تو باد ہے میری دھیئی آئی لیکے بڑی سینڈے کو لائن سینڈے شاہ جی ایک سال میں تو انہوں سارے ہوں دسنا چانا پڑھنا کجھ ہو رہا ہے لیکن تو آڑی عبادت آستے اوفو جی پیان رہے جی نو لکھ نو چکرا دیتا ہے جس نو تیر لگن دے باد ہے پتہ نئی سی میں رو نئے یا ہس نئے بابے نو دیکھیا دے تیر یا جاں میں چاہ نہیں سنگڑا اوہ نہیں چاہ سنگڑا تلواراں میرے پہلے قتل تے توری آسان کل ہاش میں چھوڑے مردازا آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جھڑے بے اولادو جھولے دے پاس دیکھو مسکروں پڑے آب دو آواں منگو مولای دے سد کے پتر ادا کرے اپنے پیو دیاں تلیاں تے اٹھے آئے اپنے قاتل دے پاس دے کیا دائے میں پانی منگے آئے مجرم میں ہاں بے جرمے چندہ را دا رکھ شست سہی تیڑا ہتھ پہ اکم دائے تیسی زخمی پیو سغرالا رو کے یادنس بھارے تیر نوا مندے جتنے حضرات تشریف رکھو جڑا مسائے پڑھے ہمیں پڑھ ساں مہربانی فرماؤ جڑے پرسا دیون دینیت نہ لائے سارے حضرات بیٹھ جاؤ ہر بندے اتنے ہی رونے جس اکتے سینڈ دی مور لگی اگرہ سال ہو ہی روسی جڑا ہوسی دس ناصر پہ ہی چالنا جڑاں کیا نا آزاد کر دیتا ہے سینڈ دے کو لے ہیں سینڈ نے ایک سال قرآن دی تعلیم تے تفسیر پڑھائی سال دے بعد ایک سال اور گزرے آل پندرہ سال دا ہو گیا شہدہ علی اکبر مولا بے کے فرمایا ربا اپنی بہنڈ نے بلایا میری بہنڈ میرا دل لے میں اس دی شادی ازائر نل کر دیا یاد رکھنا ہے سادات دے گھر کوئی ذر خرید نوکر نہ ہا کوئی کنخواہ دار ملازم نہ ہا جڑے ہن جڑے خدمتگار ان کو یا بادشاہہ کسے دی جتی تخت اتراج کر دیئے امو سلد شاہی خان دان دا فردے جس نے شادی کی تھی شریح دی ایک سال دے بعد ازائر ہاتھ جوڑ کے آکیا مولا وطن تو بڑا اداس ہے جی اجازت دیو تو وطن توڑ بن جا جڑے امام نو رونا ہے بیٹھے ہو گل اگلی سننا جڑا کہنا وطن توڑ بن جا امام دیکھ کے فرمایا ازائر بے شکڑ جا وطن درڈی چنگی شہ ہوں دیئے جی کوئی وصن دے بیتا مولا شیرین کو آنکھو تیاری کرے آئین دیکھ کے ازائر بچڑا تیاری کرو تسا موسلوین ہے قدمہ تے ہاتھ لاکے رو ہی پہئی ہاتھ جوڑ کے دیئے مولا علی اکبر میں نو بھین آدھا ہے میں علی اکبر نو بھرا سکنیاں بھراوا نیاں شادیاں ہوں دور تو مستیاں بھینہ بھولائے گی دیا تسا میں نو گھروں پہ ٹور دے ہو رو دی پہئیے مولا دیکھ کے آکھے رو نہیں میں وعدہ کرنا میں علی اکبر دی بار آدھ تیرے گھر لائے آسا ادھی تسا جو امام ہو میں نے وقت دسا اور ڈیڈ دسا مولا فرمایا ایک آٹھ ہجری ہو سی ستاوی محرم کو تیرے گھر ہو سا ادھی مولا میں تو اڈی زیارت کر لی علی اکبر دی زیارت کر لی میں اپنی سینی دی زیارت تو محروم رہا سا مولا فرمایا پریشان نہ ہو زینب میرے نال ہو سی تلسون میرے نال ہو سی رکیہ میرے نال ہو سی ہاتھ جوڑ کے ادھی مولا آئے تا صدی گھروں ہی نہیں نکلیا امام روک کے فرمایا تو جان دی نہیں نا علی اکبر دی بار آتے جی ہو سی جہ دی مرد گھٹ ہو سن مستورہ ڈھیر ہو سن چالیس ہزار دینار بھی دو سرد مہر تھیلیاں دیتی ہیں سو کپڑے سو چادنہ بہت کچھ دیتا جا اپنی سینڈا سلام کرلا ہے سینڈے سامنے آئیے یہ میں دو میں حد صرف ترکیے مخدومہ ویندی پہیاں میرا آخری سلام سینڈے کیا کہ ہاں میرے براہ کہنے دیتا ہی جو کچھ دیتا ہے دسیا واپس جان لگی ہے سینڈ واپس بولایا ہے شیرین واپس آ دروازہ بند کر سینڈ زمین تھے بیٹھ کے رونا شروع کیتا ہے ہاتھ جوڑ گیا مخدومہ مصنف تھے بہو سینڈے کیا کیا شیرین میں نوے دی رو میری آلیا سینڈے سردیوال کھولنا شروع کی تین شیرین میں نوے دی رو سر تو چاد لہائیے شیرین میں نوے دی رو چیرے تے پالوا کے آنر شیرین میں نوے دی رو دوہاں ہتھا نال چیرے تو وال ہٹا کے آگیا شیرین سجان میں کونہ آلی تُسا میری سینڈ اور شیرین میں نوے سجان گین سے چھوڑایا ٹر گئی شیرین یا این جاکھا واس پہ شیرین تے اجڑ گیا حسین ایک آٹھ دری ستاوی محرم سے لیا نوے کٹھا گا رئیے شائر کا منصوب کا دیئے گھر ساپ کرا کے ویڑے ویچ اوشیرین کنات لوائی اتماسن نو کر سائیاں دے اتماسن بھیندتے شاجیروں کے آدھی اج پہلی واری گھر میں پہیے یا دیئے زہرہ جائی میں گھر اپنا لٹوا دے ساں جڑا جنج اکبر دے ساری سہیلیاں نو بلایا سہیلیاں دے کیا تیرے جو سونے پیر دے پتر دی جان جاری یہ کوئی توفے تہائی بھنائل شاجی میرے پاس دیکھنا ایک صندوق اندروں منگوایا ہے کھولے ایک ایک چاچا کے پی بخند یاد یہ لال لباس لیل آدھا اکبر کو مندری پیسا ہو سی پاک سبالا چنکا سم ادھے گلر چہار بھو ساہ آپ گھر دے کام گاج لگ یہ از ایر نو آکھے جا شہر دے روس سا میرے پیر دے سونے پتر دی جنگ دا استقبال کر از ار گیا واپس آیا رون دا کھڑائے دیکھ یا دی رون دا کیوں ہے جانجی زیادہ ہے رو سونے رو سر ہے بن ریدہ جہنے سیرے عرد کم لائی گیا داج لٹیک بن ریدہ ودی سر وچ مٹیا شاہ جی صرف دو منٹ اور چالی ہزار دن آردیاں دو تھیلی دیتی ہیں جا آدھی سائیں میں دیکھے ٹوڑے علایا آگ کے سینیاں زمین تے بہ گئی ہیں درمیان چکھڑیوں کے آدھی امائیاں کہہ دنا میرے کولندر آجو بڑا انتظام ہے اے جا میں نو کرام آستے بنائیے وڈی آریا سینڈے کیا کیا مافضہ اس نوان کو سانوئی تھا ہرام اندوے آدھی ٹھیک ہے بے شک بیٹھو مگر جب تک اس گھر چو اس گھر نو اپنا گھر سمجھو انہیں میرا پیر آجاسی میں توڑیاں ساریاں کہہ داری ہاں کرا دے ساں کوئی حکم کرو کوئی حکم سینڈ دے کیا کیا مافضہ اس نوان کو ساڑے وارس مارے گئے سانو کسے روان نہیں دیتا دے اجازت دے وے تیرے گھر چے بھائے کے رولیے آدھیے بے شک رولو مگر جنہ پر آتا وے اس وے لے بات سگنی نہ کرنا بابا جانے مہن بھلندو ان کو یادیے ہائے میرا جمان ہائے میری خالی جھولی ایک آواز ہے اوہ میرا تسہ ماریا ویر حسین اوہ میری امدہ میمان ویر حسین ہائے جو میں جھک تو پانیاں دیا دیا حسین دانا لے کے کس بی بی بین گیتا ہے سینڈہ دشار ہویا ہے ہاتھ جوڑ کیا دیئے بی بی تیرے بھی ویر داناو ہے حسین ہو سی میرے مرشد دانا حسین تو اپنے بھراد پترہ دانا لے کے وین کر سینڈے کیا کیا سجادہ بابا اوہ اکبر رہ بابا آدھی اکبر دانا لے کے وین کر میرا بھڑ ویسی تو اپنے بھرادیاں دیاں دیاں لے کے وین کر سینڈہ ہولی جی آکھیا اوہ کبرہ دا بابا اوہ نکھڑی سغرہ دا بابا آدھی ایک ہے کہتن میبیاں تو سکے ہو جے نہ رکے سینڈہ کیا شیرین میرے سامنے بیٹھ دعا تھا نال چیرے تو والا ہٹا کیا کیا شیرین سجادہ کونہ آدھی ایک ہے میری سینڈ سینڈہ چیریک بردی بارات کی تھے سینڈوں کیا دیئے تو راڈے دی پی ججدہ دے میں اکبر کوہائیاں سینڈہ دی پی ججدہ دے میں اکبر کوہائیاں سینڈہ دے میں اکبر کوہائیاں آہ جوڑ کے آئیے سینڈ تو تھا اتنے پردہ گا رہے نیرے سر تیتا چادری کوئی نہیں سینڈوں کیا دی شرین تینوں کیا دسائی اوہ اکدر دکھا گیا ہے میڈی زندگی مکا گیا ہے اوہ ہائی جاگی یہ اکبر دی جیتا چادر اٹھا رائیہ دیکھ کیا دی سینڈ علی اکبر دی ماں تا مر گئی ہو سی سینڈا کیا نہیں جون دیئے جڑکا ودی جھلیں دیئے شیرین آزی کی تھے بابا جان دل دو کے نماف کر دینا یہ میں سینڈ اشارہ کر کے آگیا اوہ مہ اوچڑی بند نازی جڑی اٹھ دی تے قدب آ دی ہے اوہ مہ اوچڑی بند نازی جڑی اٹھ دی تے قدب آ دی ہے اے جان جی ہے تیرے اکبر دی ہے اے جان جی ہے تنے اکبر دی دیکھ کیا دی ہے سینڈ اے چھوٹی مخدومہ کونے سینڈا کیا سو جاتی نہیں سو اے ہی تا تیرے مرشد حسین لے سینے تے سمر نالا تاویز ہے سینڈو چایا ہے ہاں نالایا ہے چھوٹیا چمیا ہے روکیا دی ہے مخدومہ تیرے چیرے تے نیلے نیلے دا کے جڑ تیرے چیرے تے نیلے نیلے دا کے جڑ سین مسوہ پٹ کے یاد یہ شرین تہن کے دسا علی اکبر دی جاگیر زبت میں خوش مرتبہ جمار ہے علی اکبر دی جاگیر زبت میں خوش مرتبہ جمار ہے میرے ہاتھ زخمی میں دے کان زخمی میرے ہاتھ زخمی میں دے کان زخمی مات میں حسین ایک لازے دا مہمان بیٹھائی ہے تیری حاضر پیو دا سینہ لوگ یاد وہ امن یا میری مان ہوئی جڑا ہوئی شہر مدینہ کل فجر ویلے تیرے در لیوے سر ڈیس جڑ کا شمر ہے کمیر ہنا